بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول الامین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون میرے بہنوں بھائیوں تمام انسانوں جو بھی میری بات سن رہا ہے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب ہم پر روزے فرض کیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مومنوں میں نے تم پر یہ جو روزے فرض کیے ہیں یہ تم سے پہلے بھی لوگوں پر میں نے فرض کیے تھے اور اس کا مقصد میں نے کوئی فائدہ نہیں لینا تھا پرانتیسز میں بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ تم نیک بن جاؤ تم پریزگار بن جاؤ تم تقویٰ اختیار کرلو تم زندگی میں بچ بچ کے چلو گناہوں سے برائی سے بدی سے ہر چیز سے تم بچ کے چلو یہی مقصد ہے رمضان کا اور اس مقصد کو دیکھیں آپ کہ اتنا عالی مقصد ہے کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے رمضان کا مہینہ داخل ہی ہوتا ہے اور دیکھیں کہ اس مہینے کا یہ جو مقصد تقویٰ ہے اس تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالی نے آپ کے لیے بڑے سارے سمان مہیا کر دی ہیں بڑے سارے راستے مہیا کر دی ہیں اور وہ ایک حدیث سے سارا واضح ہو جاتا ہے اذا کانا اول لیلت من شہر رمضان سفدت الشیاطین وغلقت ابواب الجہنم ولم يفتح منہ باب وفتحت ابواب الرحمہ ولم يغلق منہ باب وفتحت ابواب الجنہ فلم يغلق منہ باب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے تو جنات شیاطین جو ان کے شدید فسادی والے ہیں وہ قید کر دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں اور پھر نہیں کوئی کھولے گا اللہ اکبر پورا مہینہ اور جنت جو ہے وفتحت ابواب الجنہ اور ایک جگہ آیا وفتحت ابواب الرحمہ یہ دروازے کشادہ کھل جاتے ہیں اور ان کا دروازہ بند نہیں ہونا پھر وَيُنَادَ مُنَادٍ ایک منادی ہوتی ہے آسمانوں میں آسمانوں زمین پہ ایک فرشتہ ندا دیتا ہے اور آپ سے فرمائے ہیں وَدَلِكَ كُلُّ لَيْلَة یہ ہر رات منادی دی جاتی ہے ایک یعنی ازان کی طرح آواز آپ کے دلوں پہ میری روحوں پہ نازل ہوتی ہے سبحان اللہ وہ کیا ہے يَا بَاغِيَ الشَّر يَا بَاغِيَ الشَّرِ اَقْسِر وَيَا بَاغِيَ الْخَيْرِ اَقْبِل اے نیکیوں کو ڈونڈنے والے آجا نیکیوں کو ایک طرف نیکیوں کی کمائی کر لے اور تُو جو بدی کی طرف جانے والا تُو رُک جا بدی سے اقصر رُک جا باز آجا ختم کر دے چھوڑ دے اب بھی نہیں بدی چھوڑنی تو کب چھوڑنی اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی بھی رمضان کو پا لیتا ہے اور وہ اللہ کی مغفرت کو نہیں پاتا اس سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں ہو بَعِدَ مَنْ عَدْرَكَ رَمَضَان فَلَمْ يُقْفَرْلَ صحیح نسائی میں ترمزی میں صحیح حدیث ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ممبر کی طرف جاتے ہوئے تین بار آمین آمین بولا اور ان تین آمین میں سے ایک آمین یہ تھا کہ جب صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے یہ آمین کیوں بولا یا رسول اللہ علیہ السلام تو آپ نے فرمایا جبریل نے آکے کہا رَغِمَا أَنْفُ عِمْرِئِن شَهِدَ رَمَضَان فَلَمْ يُقْفَرْلَ اس شخص کی ناک گرد علود ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ شرم آئے اس شخص کو بے شرم ہے وہ آدمی بڑا ہی بدبخت ہے آدمی لانتی ہے وہ شخص جس کو رمضان ملا اور وہ جنت نہیں نصیب کر چکا تو آپ نے کہا آمین یعنی کہ ہو ایسا ہی ہے وہ بد دعا دی جبریل علیہ السلام نے تو میرے بہنوں بھائیوں میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اس مہینے کو ان گولڈن اپرچنیٹیز کو کہ آپ کے لئے جنت کے دروازے کھل گئے دوزخ کے دروازے بند ہو گئے اب بھی کوئی جنت نہ جائے اب بھی کوئی مغفرت میں نہ کما سکے تو بدنصیب ہی ہے نا وہ بدبخت ہی ہوا تو ہم ایسے کیا کام کر سکتے ہیں جن سے ہمیں جنت ملے اور ایسے کیا کام کر سکتے ہیں جن سے ہمیں یعنی دوزخ سے ہم دور رہیں وہ سیدھی سیدھی بات ہے اللہ کے نبی نے صاف بتایا قرآن ہمیں بتا رہا ہے نمبر ایک اس میں روزہ روزہ وہ آپ کے لئے گولڈن اپرچنیٹی اللہ نے کہا میں چاہتا ہوں تم نیک بن جاؤ تم انسانیت کے لئے بھی اپنے لئے بھی دوسروں کے لئے بھی اچھے بن جاؤ وہ تم روزے سے ہی اچھیف کرو گے روزہ آپ کو میرے لئے ڈھال بن جائے گا گناہوں کے لئے ہر طرح سے ایک شیلڈ ہو جائے گی آپ کے آگے شیطان آپ کے پاس نہیں آسکے گا آپ کو گناہ کی طرف نہیں مائل کرسکے گا زنام بدکاری شراب حرام ان سب چیزوں سے آپ کو شیطان خود بخود جو ہے وہ کوشش بھی کر لے تو نہیں کامیاب ہو سکتا کیونکہ آپ خود ہی بچے میں آپ تو حرام چھوڑیں حلال بھی نہیں آپ لے رہے تو شیطان کیسے کامیاب ہوگا یہی مطلب ہے سے ایک تھا گولڈن اپرٹنٹی تھا قیام ہے قیام اللیل ہے آپ اس کو تراویی کیا لیں تحجد کیا لیں جو بھی آپ سمجھتے ہیں عبادت کریں اللہ کے آگے جھکیں اللہ کے آگے گڑ گڑائیں بہنیں گھروں میں کریں بھائی کوشش کریں اگر ان کو گھروں میں مشکل ہوتی ہے بعض بھائیوں کو مسئلہ ہے کہ وہ گھروں میں نہیں کر سکتے وہ مسجدوں میں چلے جائیں جہاں وہ زیادہ کر سکیں کیونکہ بھائیوں کو اجازت ہے کہ وہ نفل نماز مسجد میں کریں یا گھر میں صحابہ کے عمل سے ثابت ہوتا ہے بہرحال بہتر ہے کہ آپ اس کو زیادہ گھروں میں کریں لیکن چونکہ گھروں میں کسی کو اتنا قرآن نہیں یاد کہ وہ پورا قرآن پڑھ سکے تو چلو مسجدوں میں یہ فائدہ ہوگا آپ پورا قرآن سن لیں گے ایک اورگنائز طریقے سے ہو رہا ہے اسی لئے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اورگنائز کر دیا تھا باقی کسی نے فرض نہیں اس کو کہا نہ ہی فرض سمجھیں اسی طرح لائلت القدر ہے لائلت القدر کے لئے یہ بڑی بڑی دیکھ گئے ہیں کھانے پکھوانا یہ سب چھوڑ دیں اصل مقصد کیا تھا اللہ کے قریب ہونا اللہ کا قرب حاصل کرنا یہ چیزیں آپ کوشش کریں کہ کریں اور کچھ چیزیں جو نہیں کرنی یہ بھی یاد رکھیں جو نہ کرنے کے کام ہے اس مہینے میں نمبر ایک اس مہینے میں کوئی ایسا گناہ نہ کریں ایک بلکل راہب کی طرح اپنے آپ کو پاک کر لیں دنیا کی ہر خواہش سے نہ کرنے کے اور بڑے کام یہ بڑی بڑی افطار پارٹیاں بڑے بڑے جلسے بڑے بڑے مذاکرے ان سب چیزوں سے دور رہیں بحث و مباعث سے یہ جھگڑے ان چیزوں سے بھی آپ توبہ کریں اختلاف سے بچیں امت کو اکٹھا کریں تمام بھائی بھائی ہیں کسی پر فتوہ نہ لگائیں جو آٹھ پڑھا ہے کسی پر فتوہ بازی نہ کریں ہر کوئی کسی نہ کسی کو صحیح مان کے چل رہا ہے پیار محبت اس مہینے میں چلائیں اپنا چلائیں ایک دوسرے کے درمیان آپ غریبوں کی مدد کریں روزہ داروں کی مدد کریں جو روزہ نہیں ہو سکتے ان کی مدد کریں اور نہ کرنا ان کو اگنور نہ کریں اپنی ذکاة اور صدقات سے ان کو محروم نہ کریں یہ ہیں کچھ کرنے اور نہ کرنے کے کام میری آپ کے لئے خصوصی دلی دعا ہے تمنا ہے کہ ہم اللہ کرے کہ ہم اس مہینے میں رمضان کے روزے بھی رکھیں صدقہ خیرات زکاة قیام احتقاف لیلت القدر یہ ساری چیزیں اللہ کرے ہم سمیٹ لیں اور ہم وہ نہ کرے جس سے ان نیکیوں کو بربادی کا خطرہ ہو وہ سارے کام جن سے ان نیکیوں یہ برباد ہو سکتی ہیں جس میں ریاکاری ہے بڑے بڑے کھانے ہیں بڑے بڑے پکوان ہیں دعوتیں ہیں افتار پارٹیاں ہیں ان سے نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں اسراف حرام ہے آپ اس مہینے میں اس برکتوں کے مہینے میں جس میں آپ نے کھانے کا اپنے روٹینیں توڑ دیں اور اس میں آپ اسراف کر رہے ہیں تو اللہ کے غزب اور غصے کو آواز دینے والی بات ہے تو اس سے میرے بہنوں بھائیوں بچیں اللہ کرے ہم اس کی نیکیوں کو سمیٹیں اور اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم نیک عامال کریں واللہ عالم